اپنے جسم پر خرچ کرنا امپورٹنس نہیں رکھتا دوسروں پر خرچ کرنے کا جذبہ رکھنا امپورٹنس رکھتا دل کتنا بڑا اس کا انسان خدا پر بھروسہ کتنا کرتا میں نے کبھی پہلے بھی آیت پیش کی تھی آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو پروردگار علم اس انفاق کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر دینے کی بات کرو اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو تو کتنی بہترین مثال دی ہے انسان اپنے پاس مال رکھے گا سٹور کرے گا بیلنس رکھے منع نہیں ہے کس نے منع کیا حلال انسان رکھے سال کا سٹوریج انسان رکھے بعض روایات ہیں جو تفصیل سے بیان کرتی ہیں کہ کتنا رسٹ انسان اپنے پاس رکھے مولا نے بیان کیا لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ جو انسان کو خدا سے غافل کر دے اتنا بھی نہ ہو کہ جو اہل بیت کی خاطر خرچ کرنے میں مانے بن جائے کہ جب شہزادی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا آیت آپ کی خدمت میں حرص کروں پروردگار کہتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا اس کی مثال کیسی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ حَبَّتٍ اس کی مثال ایسی ہے ایک دانے کی کندم کا ایک دانہ ایک دانہ جو انسان اگر اکیلہ دانہ اگر کسی دکان سے اٹھا بھی لے تو دکاندار بھی کچھ نہیں کہتا یہ اکیلہ دانہ کیا امپورنس رکھتا ہے کوئی وزن نہیں ہے یعنی قابل قدر وزن نہیں ہے قابل قدر قیمت نہیں ہے لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک دانہ بھی جو ہے نا اس کی مثال ہے جیسے تم اللہ کی راہ میں خرج کرو گے یہ ایک دانے کی طرح ہے کہ ہوتا کیا ہے کَمَثَلِ حَبَّتٍ اَمْبَتَ سَبْعَ سَنَا بِلَا یہ ہاتھ میں رکھو گے اپنی بوریوں میں جمع کرو گے اپنے اسٹوریج اگر گودام میں ڈالو گے تو یہ پڑا رہے گا لیکن یاد رکھو جب اسے زمین میں کاشت کر دو گے تو یاد رکھنا اس میں سے سات بالیاں پروردگار نکال دے گا فِي قُلِّ سُمْ بُلَتٍ مِئَةُ حَبَّ اور اس میں ہر بالی میں پروردگار جو پیدا کرتا ہے سو سو دانے پیدا کیا کرتا پس خدا نے کیا سے کھانا چاہا کہا دیکھو وہ دانہ ایک تھا اگر تمہارے پاس رہتا اگر ہمارے طریقے کے مطابق جیسے ہم نے کہا تھا اگر زمین کے حوالے کر دیا اپنے دل سے اس کی محبت نکال کر جدہ کر دیا تو یاد رکھو اس ایک کو کم سے کم بھی پروردگار سات سو بنا دے گا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَيَّشَا پروردگار کہتا ہے یہ تو ایک ایک اگزیمپل ہے جو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ دنیا میں یہ ایک دانہ سات سو بنا دیتا ہے یہ سات سو دانے تو یہ ایک اگزیمپل ہے پروردگار جتنا چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا پس یہ انفاق خدا کی راہ میں انسان یہی سوچتا ہے سوال یہی آتا ہے ہم دے دیں گے تو ہمارے پاس کم ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ آج کتنی زیادہ انسان ایسی پولیسیز اور ایسے بینکس اور ایسے انسٹیٹوشنز اور ایسی کمپنیز دھوننے کی کوشش کرتا ہے کہاں انویسٹ کریں تو کتنے پرسنٹیج پروفٹ ملے گا ہر ایک انسان سوچ رہا ہوتا ہے دسزار روپے بھی ہے تو انویسٹ کہاں کریں دو لاکھ روپے ہیں تو انویسٹ کہاں کریں پچاس لاکھ روپے ہیں تو انویسٹ کہاں کریں کتنا ریٹرن ملے گا کتنی سیکیورٹی ہے کتنا کیا ہے وہ سب انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے پروردگار قرآن مجید میں وعدہ کر کے دے رہا ہے میرے نام کی خاطر خرچ کر کے دیکھو ایک کے مقابل میں سیون ہنڈرڈ تو کم سے کم دے ہی دوں گا یہ گیرنٹی کون دیتا ہے دنیا میں کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو ایک کے مقابل میں سیون ہنڈرڈ ٹائمز کی گیرنٹی دے اور پھر بھی پروردگار کہتا ہے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں اگر تمہارے خلوص پر ڈپنپینڈ کرتا ہے کتنا تمہارے اندر طاقت ہے پس پروردگار جو انفاق کی بات کرتا ہے دینا ایک ہے پروردگار کی خاطر دینا یہ انفاق فی سبیل اللہ یہ خدا کی خاطر دینا یہ خدا کی خاطر خرچ کرنا جب انسان خدا کی خاطر خرچ کرتا ہے اہل بیت کی خاطر خرچ کرتا ہے پروردگار عالم ان پیسوں کو ان چیزوں کو ان زہمتوں کو ان وقتوں کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے مقابل میں انسان کو ملے گا کیا